ٹوٹرنٹ ٹیکنولوجی کی مدد سے انسان ارت میں کتنا ڈیپ سراخ کر پایا ہے ارت کی گہرائی میں وہ کونسی چیز ہے جو بڑی سے بڑی ڈرلنگ رگ کو بھی کمزور بنا دیتی ہے زمین کے سرفیس سے اسٹارٹ کیا جائے تو چھے فٹ کی گہرائی تک نورملی قبر کھو دی جاتی ہے اس سے اور نیچے بڑھیں تو تیرہ فٹ کی گہرائی پر ایجپٹ کے تین ہزار سال پرانے کنگ ٹوٹن خامون کی ممی اور ان کا خزانہ ملا تھا جس کے بارے میں آپ زم ٹی وی کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں مزید نیچے جایا جائے تو 20 فٹ کی گہرائی وہ پوائنٹ ہے جہاں تک میٹل ڈیٹیکٹرز زمین میں موجود میٹلز کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اس سے بھی نیچے 40 فٹ کی گہرائی تک نائل کروکڈائل اپنا بل کھوڑ سکتا ہے یہ کسی بھی جانور کا بنایا ہوا سب سے گہرا بل ہے تھوڑا اور نیچے جائیں تو 65 فٹ کی گہرائی پر فرانس کے شہر پیریس کے نیچے پیریس کیٹا گومز موجود ہیں یہاں پر کئی سو سال پہلے 60 لاکھ انسانوں کو دفن کیا گیا تھا اس جگہ کو لوگ دوزخ کا دروازہ بھی کہتے ہیں اور اس کے اندر جانا illegal سمجھا جاتا ہے 170 فٹ کی گہرائی تک دنیا کا سب سے گہرا سومنگ پول بنایا گیا تھا یہ سومنگ پول دبائی میں دیپ ڈائیو کے نام سے مشہور ہے اور حیرت انگے سٹور پہ اس میں ٹوٹل ڈیڑ کروڑ لٹر پانی موجود ہے زمین کے اندر 328 فٹ کی گہرائی وہ پوائنٹ ہے جہاں پر نیوکلئر ویسٹ کو دفن کیا جاتا ہے تھوڑا سا ہی اور نیچے جائیں تو 346 فٹ کی گہرائی پر دنیا کا سب سے گہرا میٹرو سٹیشن بنا ہوا ہے یہ میٹرو سٹیشن یوگرین کے شہر کیو میں بنا ہوا ہے اور یہ اتنا ڈیپ ہے کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے کئی الیویٹرز کا استعمال کرنا پڑتا ہے 400 فٹ کی گہرائی پر ہم اس پوائنٹ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں تک درخت کی جڑیں جا سکتی ہیں اتنی لمبی جڑ ساؤت افریقہ میں ایک فگ ٹری کی دیکھی جا چکی ہے اس پوائنٹ سے بھی نیچے یعنی 720 فٹ کی گہرائی تک دنیا کی سب سے گہری ریور کا بوٹم پایا جاتا ہے یہ ریور بھی افریقہ میں ہی موجود ہے جو کانگو ریور کے نام سے جانی جاتی ہے حیرت انگیز طور پہ انسان اس سے بھی نیچے زمین میں جا چکا ہے 790 فٹ کی گہرائی پر دنیا کا سب سے گہرا ٹرین ٹنل موجود ہے یہ ٹنل جاپان میں سائیکن ٹنل کی نام سے جانا جاتا ہے جو جاپان کے دو آئیلینڈز کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے یہ ٹنل یہاں سمندر کے بوٹم سے بھی نیچے بنایا گیا ہے لیکن اس سے بھی نیچے 940 فٹ کی گہرائی پر دنیا کا سب سے گہرا روڈ ٹنل نوروے میں موجود تھا پر 2019 میں اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا گیا جی ہاں اس ٹنل سے صرف 18 فٹ اور نیچے روگا لینڈ میں رائے فاس ٹنل بنایا گیا جو اس وقت زمین سے نیچے 958 فٹ کی گہرائی پر موجود ہے مزید نیچے جایا جائے تو زمین سے 1000 فٹ نیچے بھی اگر کوئی چھپ کر بیٹھ جائے تو نیوکلئر میزائل سے بچ نہیں سکتا یہ ایک ایسا نیوکلئر میزائل ہے جو اگر کہیں گرے تو 1000 فٹ نیچے تک بھی سٹرکچرز کو تباہ کرنے کی قابلیت رکھتا ہے حیرت انگیز طور پر اس سے بھی نیچے 1286 فٹ کی گہرائی وہ پوائنٹ ہے جہاں دنیا کا سب سے گہرا پانی کا کونہ موجود ہے اور اس کونہ کو ہاتھوں کی مدد سے کھودا گیا تھا یہ کونہ انگلینڈ میں موجود وڈنگ دین میں ایک ہسپٹل کے باہر موجود ہے جس کو 1862 میں چار سال لگا کر کھودا گیا تھا اور یہاں سے مریضوں کے لیے پانی نکالا جاتا تھا 1980 فٹ کی گہرائی پر دنیا کی سب سے گہری ورٹیکل کیو شافٹ موجود ہے سلوینیا میں واقعے کیو کا یہ اندرونی منظر ہے اگر بدقسمتی سے کوئی اس ورٹیکل شافٹ میں گر جائے تو وہ چائنہ کے شانگائی ٹاور سے چھلانگ لگانے جیسا ہی ہوگا اس سے بھی نیچے 2300 فٹ کی گہرائی وہ پوائنٹ ہے جہاں پر چلی کے 33 مائنرز پورے 69 ڈیز تک بغیر کھانے پینے کے فسے ہوئے تھے ان مائنرز کو زمین کی گہرائیوں سے کیسے نکالا گیا اس کے بارے میں بھی آپ سیم ٹی وی کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں زمین سے 3,180 فٹ نیچے انسان کا کھودا گیا ایسا ہول موجود ہے جس میں سے کھلا آسمان بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ جگہ بنگم کوپر مائن کہلاتی ہے جو اتنی گہری ہے کہ اس میں دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ بھی فٹ آ سکتی ہے اور اس کے باوجود بھی اس میں کافی ساری جگہ بچ جائے گی انسان کی زمین کے اندر جانے کی دوڑ یہ ریکارڈ بھی توڑ چکی ہے 5,387 فٹ نیچے دنیا کی سب سے گہری لیک کا بوٹم پایا جاتا ہے یہ لیک رشیا میں بائیکال کے نام سے جانی جاتی ہے اس سے نیچے 6,000 فٹ کی گہرائی پر گرینڈ کینین کا بوٹم پایا جاتا ہے پر زمین میں اتنی زیادہ گہرائی تک بھی انسان جا چکا ہے جی ہاں کینیڈا کی سٹبری سٹی میں 6,213 فٹ کی گہرائی میں دنیا کا سب سے ڈیپسٹ میوزیکل کانسرٹ ہوا تھا سات مارچ 2020 کو یہ کانسرٹ شافٹ بوٹم بوائز نے کریٹن مائن میں جا کر کیا تھا دنیا کی سب سے گہری غار اس سے بھی کافی زیادہ نیچے ہے 7,200 فٹ گہری یہ کیو جورجیا میں موجود ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان اس سے بھی زیادہ نیچے جانے میں کامیاب ہو چکا ہے 10,300 فٹ کی گہرائی پر افریقہ میں معاب کورٹسونگ مائن شافٹ کا بوٹم پایا جاتا ہے اس کے بوٹم تک جانے کے لیے ایک لفٹ کی مدد لی جاتی ہے اور یہ لفٹ مائن کے بوٹم تک پہنچنے میں پورے ساڑے چار منٹ لگاتی ہے یہ گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس میں کوئی گر جائے تو وہ بوٹم تک گرنے سے پہلے پورے 25 سیکنڈ تک ہوا میں ہی رہے گا تھوڑا اور نیچے جانے پر یعنی 13,120 فٹ کی گہرائی پر دنیا کی سب سے گہری گولڈ مائن موجود ہے یہ گولڈ مائن بھی افریقہ میں ہی موجود ہے جس کے اندر جانے میں مائنرز کو پورا ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے اور اس مائن کے بوٹم پر ٹیمپریچر 66 دگری سیلسیس ہوتا ہے اس پوائنٹ سے کافی زیادہ نیچے 29,000 فٹ کی گہرائی اتنی ہی ہے جتنا اونچا ماؤنٹ ایوریسٹ کا پہاڑ ہے اور 38,000 فٹ کی گہرائی اتنی ہی ہے جتنا اوپر کمرشل ائر لائن فلائے کرتا ہے لیکن آپ یقین نہیں کر سکیں گے انسان اس سے بھی زیادہ گہرائی تک زمین میں ہول کر چکا ہے جی ہاں 40,000 230 فٹ نیچے انسان کا بنایا ہوا سب سے گہرا ہول موجود ہے جو کولا سوپر ڈیپ بور ہول کے نام سے جانا جاتا ہے یہ 23 سنٹی میٹرز چوڑا ہول 1979 میں رشیہ نے کیا تھا اور ان کا مشن تھا کہ ان کو ارث کے سینٹر تک سراخ کرنا ہے لیکن 9 سالوں کی مسلسل ڈرلنگ کے بعد ایک پوائنٹ ایسا آیا جب نیچے ٹیمپریچر 180 ڈگری سیلسیس تک جا پہنچا اور جس کی وجہ سے ڈرلنگ ایکوپمنٹ اتنا گرم ہو جاتا تھا کہ اس کا مزید نیچے سراخ کرنا پوسیبر نہیں تھا اس ہول میں اگر کوئی بول بھینکا جائے تو اس کو بوٹم تک پہنچنے میں پورے 50 سیکنڈ لگ جائیں گے لیکن حیرت انگیز طور پر انسان اپنے ہی بنائے ہوئے اس ریکارڈ کو بھی توڑ بیٹا ہے 2008 میں قدر کی ایک آئل کمپنی نے 40,318 فیٹ گہرا ہول کر کے دنیا کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں یہ ہے الشاہین آئل فیلڈ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں ارد کے اندر سب سے گہرا ہول کیا گیا ہے اور یہ ریکارڈ ابھی تک کسی نے بھی نہیں توڑا اگر اس کی گہرائی کا اندازہ لگایا جائے تو یہ فاصلہ اتنا ہی ہوگا جتنا آسمان کے اس پوائنٹ سے ہمیں زمین دکھ رہی ہے ناظرین ہمارے ارد کا کور یعنی ارد کا سینٹر تقریباً 6,371 کلو میٹرز نیچے ہیں اور ابھی تک ہم انسان صرف اور صرف 12 کلو میٹر زمین میں سراغ کر چکے ہیں یعنی فرض کر لیں کہ اگر دبائی ارد کا سرفیس ہے تو 6,371 کلو میٹرز دور کوریا ارد کا سینٹر ہے اور ہم انسانوں نے ابھی تک صرف اتنا ہی ڈیپ سراغ کیا ہے جتنا آپ دیکھ سکتے ہیں امید ہے زم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں